دوسری جانب مقتول زیشان کے بھائی احتشام نے بھی جی آئی ٹی ریپورٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی سے انصاف کی تو اقعہ نہیں تھی جو ریچل انکوائری پر پورا یقین ہے میرا بیان حقائق کے باراکس میڈیا پر نشر کروایا گیا ریپورٹ کریں گے ارشد علی اے صاحی وال مقتول ڈرائیور زیشان کے بھائی احتشام نے جی آئی ٹی ریپورٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا احتشام نے اپنے وکیل فرہاد علی شاہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں تمام پہلوں کو منظر عام پر نہیں لیا گیا میڈیا ریپورٹ سے علم ہوا ہے کہ میرے بیان کو جی آئی ٹی نے غلط رنگ دیا بیان میں ایسا نہیں کہا کہ مشکوک افراد سے بھائی زیشان کے رابطے تھے میں نے یہ written statement تھی یہ دی تھی اس کے علاوہ انہوں نے جو سر نے بتایا ہے question 2 کیے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی question وغیرہ نہیں تھا کیا جی آئی ٹی نے اور انہوں نے اپنے سے یہ جو بھی بیان ریکارڈ کیا اپنے سے لکھ دیا اس وجہ سے ہم جی آئی ٹی کو نہیں مانتے فرہاد علی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہیں سانے ساہیوال ٹیسک کیس ہے انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جوڈیشل انکوائری تیس دنوں میں اپنی ریپورٹ مکمل کر کے پیش کرے گی جس پر مکمل اعتماد ہے ہم بالکل حکومت سے اس بابت استدا کرتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے اس جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر اس کی انویسٹیکیشن چینج بھی کی جائے اور اس کی انویسٹیکیشن چینج کرنے کے بعد کم از کم ایف آئی ہے کہ افسران سے انکوائری کروائی جائے اور جوڈیشل کمیشن جو ہم پہلے دن سے مانگ رہے ہیں آنریبل ہائی کورٹ کے کسی موزز جائے صاحب آن کے تھرو اس کی انکوائری کرائی جائے اس وقت تک یہ تقاضے انصاف کے پورے نہیں ہو سکتا مقتول زیستان کے بھائی نے ایک بار پھر الزام لگایا کہ اعلیٰ افسران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیمرامین شہباز حنیف اور ساتھی ریپورٹر محمد عویس کے ساتھ ارشد علی لاہور نیوز